بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام دوستوں کو میری طرف سے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بلکم بیک اور ادھر ویڈیو آج کسی ویڈیو میں بہت زبردست اور گوڈ نیوز آپ کے لئے آج کسی ویڈیو میں لے کر آیا ہوں پاکستان آرمی میں شاندر نوکروں کو اعلان کر دیا گیا ہے جس میں آپ اپلائی کر سکیں گے پاکستان آرمی میں سویلین کی برتیاں آگئی ہیں ٹوٹل اسامیہ دو سو پلس ہیں تعلیمی قابلیت میڈل میٹرک اگر آپ کی تعلیم پریمری میڈل میٹرک سینس آرٹس ہے تو آپ ان پوسٹوں پہ الیجی بل ہیں آپ اپلائی کر سکتے ہیں پاکستان سے مرد حضرات خواتین مزدور افراد آل پاکستان سے اپلائی کر سکتے ہیں تو آج کسی ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کس کا اپلائی کرنے کا طریقہ کار کیا ہوگا پوسٹیں کون کون سی ہوں گی ان کا سکیل کیا ہوگا اور اس کی لاسٹ ڈیٹ کیا ہوگی یہ تمام طرح تفصیلات آج کسی ویڈیو میں آپ کے ساتھ ڈسکس کروں گا تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کے بٹن کو آل پر کلک کر لیں تاکہ نئی آنے والے ویڈیو کو نوٹیفکیشن آپ کو ملتا رہے تو چلتے ہیں افیشل اڈورٹائزمنٹ کی طرف ویڈیو کو آپ نے لاسٹ رکھ دیکھنا ہے ویڈیو کو سکپ نہیں کرنا ہر ایک پوائنٹ کو آپ نے اچھی طرح سمجھنا ہے اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں میں نے اپنے ویڈس اپ کا گروپ لنک دے دیا ہے آپ نے گروپ کو جوائن کر لنا ہے اس گروپ میں روزانہ کی بنیاد پر جتنی بھی گورنمنٹ کی جوبز آ رہی ہوتی ہیں وہ ساری کے سارے اس گروپ میں شیئر کی جاری ہوتی ہیں تو چلیے چلتے ہیں افیشل اڈورٹائزمنٹ کی طرف آرڈینینٹس ڈیپو گجرہ والا کینٹ ملازمت کے مواقع آرڈینینٹس ڈیپو گجرہ والا کینٹ میں مدرجہ دہلہ سامیہ خالی ہیں اسیسٹنٹ سٹور کیبر کی پوست ہے جس کا نومہ سکیل ہے تدادہ سامیہ تین ہے کوالیفکیشن میٹرک چھ ماہ کا کمپیوٹر ڈپلومہ کسی مستند آدارے سے سٹور کیبر بما ویر آوس مینجمنٹ میں ایک سال کا تجربے کا سرٹیفکیٹ ہونا چاہیے علاقائی کوٹا میرٹ پر ایک پوست ہے پنجام ایک پوست ہے سندھ دئی کی ایک پوست ہے گیٹ کیپر کی پوست ہے جس کا ساتھوہ سکیل ہے تدادہ سامیہ دو ہے کوالیفکیشن میٹرک کسی مستند آدارے سے سیکیروٹی مینجمنٹ میں چھ ماہ کا سرٹیفکیٹ ہونا چاہیے علاقائی کوٹا سندھ کی ایک پوست ہے کے پی کے کی ایک پوست ہے سٹور مین کی پوست ہے جس کا ساتھوہ سکیل ہے تعداد اصامی 3 ہے qualification metric اور 6 ماہ کا کمپیوٹر ڈپلومہ ہونا چاہیے کسی مستند ادارے سے store کی پر بما ویر آوس management میں 6 ماہ کا تجربہ کا سرٹیفکیٹ ہونا چاہیے KPK کی ایک پوسٹ ہے سندھ دئی کی ایک پوسٹ ہے بلوچستان کی ایک پوسٹ ہے سپر ویزر store کی پوسٹ ہے جس کا پانچمہ سکیل ہے تعداد اصامی 1 ہے qualification metric کسی مستند ادارے سے store کی پر بما ویر آوس management میں 6 ماہ کا تجربہ کا سرٹیفکیٹ ہونا چاہیے علاقائی کوٹا local گجرانوالا division کمپاونڈر ہاسپٹل کی پوسٹ ہے جس کا پانچمہ سکیل ہے تعداد اصامی 1 ہے qualification metric sense ہاسپٹل میں کمپاونڈر کے کام میں 6 ماہ کا تجربہ کا سرٹیفکیٹ ہونا چاہیے local گجرانوالا division پیکر کی پوسٹ ہے جس کا پانچمہ سکیل ہے تعداد اصامی 1 ہے qualification metric کسی مستند ادارے سے پیکنگ میں ایک سال کا تجربہ ہونا چاہیے local گجرانوالا division civil mechanical کی پوسٹ ہے جس کا چوتھ سکیل ہے تعداد اصامی 2 ہے qualification primary علاقائی کوٹا local گجرانوالا division اسسٹنٹ سپر ویدر کی پوسٹ ہے جس کا تیسرا سکیل ہے تعداد اصامی 1 ہے qualification primary اسسٹنٹ سپر ویدر سکیل ہے جس کا تیسرا سکیل ہے تعداد اصامی 1 ہے qualification middle pass کسی مستند ادارے سے سکیورٹی منجمنٹ میں چھے ماہ کا تجربہ ہونا چاہیے electrician کی پوسٹ ہے جس کا تیسرا سکیل ہے اسامیوں کی تعداد دو ہے کولیفکیشن پریمری کار پینٹر کی پوستر ہے جس کا تیسرا سکیل ہے تعداد اسامی ایک ہے کولیفکیشن پریمری پینٹر کی پوستر ہے جس کا تیسرا سکیل ہے تعداد اسامی ایک ہے کولیفکیشن پریمری فیٹر کی پوستر ہے جس کا تیسرا سکیل تعداد اسامی ایک ہے کولیفکیشن پریمری سائر مین کی پوستر ہے جس کا پہلا سکیل ہے تعداد اسامی ایک ہے سرچر کی پوست ہے جس کا پہلا سکیل ہے اسامیوں کی تداد دو ہے کوالیفکیشن پریمری کک یونٹ کی پوست ہے جس کا پہلا سکیل ہے تداد اسامی دو ہے کوالیفکیشن پریمری پاس ہونا چاہیے یو ایس ایم لیبر کی پوست ہے جس کا پہلا سکیل ہے تداد اسامی ٹونٹی تیری ہے کوالیفکیشن پریمری پاس ہونا چاہیے اور گجران والا ڈویزن کے اندر ہے نائب کاسد کی پوست ہے جس کا پہلا سکیل اعتداد اسامی دو ہے کوالفکیشن پریمری پاس رونا چاہیے کل اسامیہ فیفٹی ٹو ہیں تمام اسامیوں کے لیے عمر کے حد اٹھارہ سے لے کر تیس سال تک ہے ریٹائر فوجی ادرات پنتالیس سال کی عمر تک درخواست دے سکتے ہیں سندھ دیہاتی اور بلوچستان کی اسامیوں کے لیے عمر کی حد میں تین سال تک کی رائے دی جاتی ہیں بی پی ایس ون سے لے کر فائیو تک خالی اسامیہ صرف مقامی افراد کے لیے ہیں گجنہ والا حافظہ بات سیال کورٹ ناروال گجرات اور منڈی باہول دین درخواست مقصوص فارم پر تین عدد پاسپورٹ سائز تصویر بما سی وی قومی شناختی کارڈ ڈومی سیل اور تلیمی اثنان کی تصدیق شدہ نکول کے ساتھ آڈینٹس ڈیپو گجنہ والا کینٹ میں اشتیار شائع ہونے کے پندرہ دن کے اندر جمع کروائیں صرف شارٹ لسٹڈ امیدواروں کو ٹیسٹ اور انٹرویو کے لیے مقصوص تاریخ وقت پر بلائے جائے گا سرکاری ملازمین اپنی درخواست سے محق ماننا وساست سے بجمائیں ٹیسٹ انٹرویو کے لیے آنے والے امیدواروں کو کوئی ٹی اے ڈی اے نہیں دیے جائے گا منتقب شدہ امیدواروں کی پورے پاکستان میں کہیں بھی تویناتی اور تبادلہ کیا جائے سکتے ہیں اعلیٰ تلیمی قابلیت اور تجربہ رکھنے والے امیدواروں کو ترجیح دی جائے گی ایک امیدوار ایک وقتنسی کے لیے درخواست دے سکتا ہے اسسسٹنٹ کمانڈنٹ آڈیننس ڈی پو گجرانوالا کینڈیین کا نیچے ٹیلی فون نمبر بھی دیا گیا 0553830023 سرکاری دارکوں مندرجہ زہل اسامیوں پر مسکل بنیادوں پر تویناتی کے لیے پاکستانی شریعت رکھنے والوں سے درخواستیں مطلوب ہیں انٹری اپریٹر کی پوست ہے جس کا چودم سکل ہے اسامی اقتداد ایک ہے کوالیفکیشن بی اے ڈیری سیکنڈ کلاس یا گریڈ سی کسی ایک مضمون کمپیوٹر ریاضی سٹیٹ میں مما ٹیپنگ سپیڈ ٹین تھاؤزینڈ الفاظ فی گھنٹا ایچ ایس ایم وی ایم بی ویکل کی پوست ہے جس کا دس من سکل ہے اسامی اقتداد ایک ہے کوالیفکیشن انٹرمیڈیٹ متلقہ کام میں مہارت رکھتا ہو ایچ ایس ایم اور مور کی پوست ہے جس کا دس من سکل ہے اسامی اقتداد ایک ہے علاقائی کوٹا پنجاب ہے کوالیفکیشن انٹرمیڈیٹ متلقہ کام میں تجربہ رکھتا ہو ایچ ایس ٹو وی ایم سی ویکل کی پوست ہے جس کا چھمہ سکل ہے تداد سامی ایک ہے کوالیفکیشن میٹرک سینس سپر ویڈر سیکیورٹی کی پوست ہے جس کا پہلا سکیل ہے کوالفکیشن میٹرک کے حامل آرمند فورسے سے ریٹائر حضرات یو ایس ایم کی پوست ہے جس کا پہلا سکیل ہے تداد اصامی ایک ہے کوالفکیشن پریمری پیکر کی پوست ہے جس کا پہلا سکیل ہے تداد اصامی ایک ہے کوالفکیشن پریمری امیدوار اپنی درخواستے مماد تلیمی حسنات ڈومی سیل تجربے کا سرٹیفکیٹ قومی شناختی کارڈ کی تصویق شدہ نقور دو عدد پاسپورٹ سائز حالیہ تصویر کے ساتھ اشتیار کی اشات کے پندرہ دن کے اندر ارسال کریں خواتین مضور افراد اقلیت کو کوٹا سسٹرم کے مطابق برتی کیا جائے گیا مضور افراد مجاز میڈیکل بورڈ سے تصویق شدہ سرٹیفکیٹ اور اصناد درخواست کے ساتھ منسلک کریں سرکاری ادارے میں کام کرنے والا افراد اپنے میک میں کے توسط سے درخواستیں ارسال کریں امیدوار مجوزہ فارم میں اپنا موبائل نمبر تحریر کریں نامکمل اور مقرر طریق کے محصول ہونے والی درخواستوں پر غور نہیں کیا جائے گیا بی پی ایس ون کے علاوہ تمام درخواستوں کے ساتھ مبلک چارس روپے کا پوسٹل آرڈر بنام کمانڈرٹ لازمی ارسال کریں جن کی عمر اشتیار کی اشاعت کے پندرہ دن تک اٹھارہ سے لے کر تیس سال تک قید رخواست دے سکتا ہے سندھ بلوچستان آزاد کشمیر گلگت بلتستان اور خبائل کے لیے تین سال تک کی رائت ہیں مذہور افراد کے لیے دس سال تک کی رائت ہیں وزیر اعظم امدادی پیکج کے تحت برتی ہونے والے امیدواروں کے لیے پانچ سال تک کی رائت ہیں ریٹائر فوجی حضرات کے لیے پندرہ سال آخری طریق تک زیادہ سے زیادہ عمر پچپن سالوں کی رائت ہیں درخواست گزار ٹیسٹ اور انٹرویو کے وقت اصل حصنات لازمی پیش کرے گا ٹیسٹ اور انٹرویو کے لیے آنے والے امیدواروں کو کوئی ٹی اے ڈی اے نہیں دیا جائے گا گورنمنٹ آف پاکستان کممونکیشن اینڈ ورکس ڈپارٹمنٹ سینئر منجر آرکیٹیکچر کی پوست ہے جس کا پہلا سکیل ہے کوالیفکیشن منیمم سیونٹین ایئر ایجوکیشن ان آرکیٹیکچر ہے مینجر آرکیٹیکچر کی پوست ہے جس کا پہلا سکیل ہے کوالیفکیشن منیمم سیونٹین ایئر ایجوکیشن ان آرکیٹیکچر ہے مسنجر آرکیٹیکچر کی پوست ہے تداد سامی بار ہے کوالیفکیشن منیمم سیونٹین ایئر ایجوکیشن ان آرکیٹیکچر ہے آٹوک ہے ڈرافٹس مین کی پوست ہے تداد سامی چودہ ہے کوالیفکیشن منیمم تیری ایئر ڈپلومہ ان آرکیٹیکچر ہے ڈرائیور کی پوست ہے جس کا دوسرا سکیل ہے کوالیفکیشن میٹرک اور اس کا جو اپلائی کرنے کا طریقہ کار وہ آن لائن ہے www.jobs.pnjab.govornment.p کے اس ویب سائٹ پہ آپ آن لائن اپلائی کر سکتے ہیں اپلائی کرنے کی لاس ریڈ 31 مائی 2024 ہے سرقاری ادارے کا مندرجہ دہل اسامیوں پر مسکر بنائدوں پر تہنیتی کے لیے پاکستانی شریعت رکھنے والوں سے درخواستیں مطروب ہیں ایچ ایس ایم ایر فریم میکینک ایر کرافٹ کے پوست ہے تداد اسامی تین ہے کوالیفکیشن انٹر میڈیٹ ہے ایچ ایس ایم ایلیکٹریشن ایر کرافٹ کے پوست ہے تداد اسامی دو ہے کوالیفکیشن انٹر میڈیٹ ہے ایچ ایس ایس ایم ایر فریم میکینک ایر کرافٹ کے پوست ہے جس کا ساتھاں سکیل ہے تداد اسامی تین ہے کوالیفکیشن انٹر میڈیٹ ہے HS1 الیکٹریشن ائرکرافٹ کے پوست ہے جس کا ساتمہ سکیلے تعداد سامی 3 ہے کوالیفکیشن انٹرمیڈیٹ ہے HS2 ائر فریم میکینک ائرکرافٹ کے پوست ہے جس کا چھیمہ سکیلے تعداد سامی 5 ہے کوالیفکیشن میٹرک سینس ہے HS2 الیکٹریشن ائرکرافٹ کے پوست ہے جس کا چھیمہ سکیلے تعداد سامی 3 ہے کوالیفکیشن میٹرک سینس ہے HS2 ویلڈر کے پوست ہے جس کا چھیمہ سکیلے تعداد سامی 2 ہے جس کا چھٹا سکیل ہے تعداد سمی دو ہے کولیفکیشن میٹرک سینس ہے ایچ ایس ٹو کارپینٹر کی پوست ہے جس کا پہلا سکیل ہے کولیفکیشن میٹرک سینس ہے سکیلڈ ایر فریم میکنک کی پوست ہے جس کا چوتھا سکیل ہے تعداد سمی چار ہے کولیفکیشن میڈل ہے سکیلڈ الیکٹریشن ایر کرافٹ کی پوست ہے جس کا چوتھا سکیل ہے تعداد سمی دو ہے کولیفکیشن میڈل ہے سینٹری ورگر کے پوسٹ ہے جس کا پہلا سکیل اعتداد اسامی دو ہے کوالیفکیشن پریمری کک میس کی پوسٹ ہے جس کا پہلا سکیل اعتداد اسامی ایک ہے کوالیفکیشن پریمری امیدوار اپنی درخواست سے بما تعلیمی حسنات دومیسل تجربے سرٹیفکیٹ کومیشناختی کارڈ کی تصدیق شدہ نقول اور دو عدد پاسپورٹ سائز حالی تصویر کے ساتھ اشتیار کی اشارت کے پندرہ دن کے اندر بنام سیمیلیٹر ڈیپولینٹ ورکشاپ ای ایم ای کاسم اور ایوییشن بیس دمیال کیمپ راولپنڈی ارسال کریں خوال مظہور افراد اور اقلیت کو کوٹہ سسنم کے مطابق برتی کیا جائے گا عمر کے حد اٹھارہ سے لے کر تیس سال تک ہے سپیڈز ڈی پیو ای ایم ای کو مدرجہ دہل اسامیوں پر مسکل بنائدوں پر تویناتی کے لیے پاکستانی شریعت رکھنے والوں سے درخواستے مطلوب ہیں مقررہ میار پر پورا اترنے والوں امیدوار صرف مجوزہ فارم پر اپنے قواہف درج کریں ایچ ایس ایم الیکٹرونکس ٹکینشن کی پوست ہے جس کا دسویں سکیل اعتداد اسامی ایک ہے کوالیفکیشن انٹرمیڈیٹ ہے سکیلڈ پری ضرور کی پوست ہے اعتداد اسامی ایک ہے کوالیفکیشن میڈل ہے سکیلڈ پینٹر کی پوست ہے جس کا چوتھا سکیل اعتداد اسامی ایک ہے کوالیفکیشن میڈل ہے اس طرح کی نئی انفارمیشن کے لیے چینلڈ کے ساتھ جڑ رہے ہیں چینلڈ کے ساتھ رابطے میں رہے ہیں چینلڈ کو سبسکرائب کرنا مت بولیں تو ملتے ہیں اس طرح کے ایک نئی ویڈیو میں تب تک لیے اجازت دیں اللہ حافظ جی